کہ جیسے ہم پہلے جو ہے پچپن میں بریلویت کے اندر مجبور رہے اس کے بعد آجتا آجتا تھوڑا دیوبندی مکتب ہے اس کے بعد آخر میں ہمارا تعلق جو ہے وہ اہل حدیث مکتب ہے فکر سے ہوا تو اس کے اندر جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ زیادہ تر جو ہمارے بریلوی حضرات ہیں یا دیوبندی حضرات ہیں ان کا اتنا زیادہ قرآن سے یا حدیث سے اتنا کوئی لگاؤ نہیں ہوتا فاس پور پر عام لوگ ہیں یا بریلویوں کا زیادہ تر تو ان کے پاس اسی طرح کی خرافات ہی ہیں کہ جس نے عید ملاد النبی منا لیا اور اس طرح کیسے زیادہ تر یہ یا بس نات پر پڑھتے رہے بس زیادہ تر دین ان کا اسی طرح اچھا اہل حدیث مکتب ہے فکر میں میں نے دیکھا کہ وہ جو ہے قرآن کو سمجھنے کی بات اور حدیث کے اندر جو ہے نا ان کا بہت زیادہ ہم ہم کنسن ہے صحیح اس کے اندر جو ہے نا کچھ چیزیں وہ تھوچسی انکلیر ہیں میں چاہتا ہوں میں نے کہا آپ سے بات ہو تو تھوڑے سے سوالات آپ سے سوالے سے کی رہے ہیں جی بسم اللہ جیسے اس کے اندر جو ہے نا ایک چیز بہت زیادہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم مدد اس سے مانگ سکتے ہیں جیسے جو تحت الازباب چیزیں چیز ہے؟ جیسے ایلیہ کا نام تحت الازباب جو ہمارے مطلب ازباب کے اندر رہتے ہوئے چیزیں ہیں مسئلہ جیسے زندہ انسان سے مدد مانگنا جیسے اپنے بھائی سے مدد مانگنا رسول بھی ہے رسول سبب ہے لیکن جیسے وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں وہ کیسے ہماری بریاد کو سنیں گے ملائکہ ملائکہ سامنے ہے نہیں ملائکہ بھی سامنے نہیں ہے ملائکہ رسک پہنچاتا ہے نہیں پہنچاتا بہت ساری چیزیں ہم آنکھوں سے نہیں دیکھتا اس کا مطلب نہیں یہ کوئی جھوٹ ہے نہیں جیسے ملائکہ سے ہم مدد تو نہیں طلب کریں نہیں ملائکہ لیکن ایمان تو ہے نا ملائکہ ملائکہ دے کے موت دیتے ہیں اللہ کے حکم سے ملائکہ رسک دیتے ہیں اللہ کے حکم سے حضرت مکائل علیہ السلام رسک روزی بانڈنے کے وکیل ہیں اللہ کے جانب سے ملائکہ بارش لے کے آتے ہیں اللہ کے جانب سے اور بھی ملائکہ کے بہت سارے کام ہوتے ہیں ہم ان کو نہیں دیکھتے لیکن اس کا مطلب نہیں وہ سبب نہیں ہے سبب کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سامنے آپ کو نظر آئے تو ہے اگر نہیں ہے تو نہیں سبب غیبی بھی ہو سکتا ہے دیکھیں وہ اس کا میں آپ کو بتا دوں سورہ فاتحہ میں جو ہے نام یہ اس کا میں اردو میں ترجمہ کروں پھر آپ کو بتا اگر آپ اسی میرے چینل پر جائیں وہاں پر میں نے ایک تقریر کی ہے ایا کا نعبد و ایا کا نستعین کی تفسیر میں یہ ایک بہت مشہور معروف بات ہو گئی ہے پاکستان میں ایک اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں حالانکہ اس آیت کا یہ ترجمہ نہیں اس آیت کا ترجمہ کیا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب ایت کا ترجمہ یہ ہے لفظ ہی اس میں نہیں ہے ایا کا جو لفظ ایا کا ہے یہ عربی زبان میں جو ضمیر ہوتا ہے نعبدکہ یہ کاف یہ ضمیر ہے مخاطب کا اور یہ منصوب ہے نعبدکہ یہ مفعول ہے نعبدو کا تیری عبادت کرتے ہیں تجھے عبادت کرتے ہیں اگر اس کو ہم منفصل کرنے ہیں اس کو ہم الگ کرنے ہیں تو یہ اس کے لئے ضرورت پڑھتی ہے لفظ ایا تو یہ ایک زبان ایسی ہے کہ اس کے علاوہ بول نہیں سکتے لیکن لفظ ایا کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اس آیت کا ترجمہ جو لفظی ترجمہ کریں گے وہ کیا ہوگا کہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں ہاں البتہ بلاغت کے لحاظ سے یہاں پہ نکتہ ہے بلاغی لحاظ سے کہ یہاں پہ مفعول ہے جیسے اردو زبان میں جانا جملے کے ترتیب ہوتی ہے مثلا جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو میں مثلا میں نے آپ کو دیکھا طبیعی ترتیب یہی ہے اگر میں یہ کہہ دوں کہ دیکھا میں نے آپ کو یہ بھی صحیح یہ غلط نہیں ہے لیکن یہ طبیعی ترتیب نہیں ہے یہ کسی مثلا کوئی شہر کہے کوئی اس طرح کوئی لفاظی کرے تو انسان کہتا ہے وہ ایسے نہیں کہتا تو عربی زبان میں جو ترتیب ہے طبیعی ترتیب ہے وہ اس طرح کہ نعبدو کہا ہم تیری عبادت کرتے ہیں لیکن جب اس کو مقدم کیا گیا ہے تو کس لئے مقدم کیا گیا ہے اب یہاں پہ علماء بلاغت ان کے اشتہادات ہیں اس میں سے ایک قول یہ ہے کس لئے مقدم کیا گیا ہے حسر کے لئے ایک قول ہے کہ اس لئے اب مقدم کیا گیا ہے حسر کے لئے ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں دوسرا قول یہ ہے میرے بھائی میرے عزیز یہ سجع کے لئے قرآن مجید میں جو الفاظ کے اواخر ہیں اس کو سجع بولتے ہیں یعنی خوبصورتی شہر میں قافیہ بولتے ہیں ایہاک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ سجع اگر قرآن کہے فرماتا قرآن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نعبدک و نستعینو یہ جو بنتا نہیں تھا اس لئے اس کو مقدم کیا گیا خوبصورتی کے لئے دوسرا یہ ہے کہ اہمیت کے لئے کہ تو اہم ہے ہم کیا ہیں ہم کم ہیں ہم چھوٹے ہیں تو سب سے پہلے ہم کا نام لیں گے جو اکبر ہے جو بڑا ہے جو خالق ہے اس کا نام لیں گے کہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں تجھ تیری عبادت کرتے ہیں اس لئے اس لئے یہاں پر تین اجتہاد ہے میرے بھائی اس آیہ کے متعلق ایک اجتہاد یہ ہے ایاکہ کس لئے مقدم ہوا ہے حسر بیان کرنے کے لئے کہ صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں دوسرا قول کیا ہے کہ ہم اس لئے کہ سجع بن جائے اور زمق شریف کے بعد جو بہت بڑے عدیب تھے اس کے بعد یہ کافی مشہور ہو گئی ہے کہ ایاکہ صرف کس لئے ہے ایاکہ اس لئے مقدم ہوئی ہے تقدیم ما حق و تاخیر یدل على الحسر یہ حسر بیان کرنے ہی لفظ ہی اردو میں کہتا ہے نا صرف بولنے کے لئے اس لئے یہ آیا لیکن یہ متعین نہیں ہے اس کے عدیب سے بھی احتمالی معانی ہے اور اگر یہ آئیہ سر ہوتا نا مطلب کہ ہم اللہ کے علاوہ اگر یہ ہوتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی مدد نہیں مانگ سکتے تو پھر مدد مانگنا حرام ہوتا اگر یہی مطلب ہوتا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا مدد نہیں لے سکتے تو شرک جو ہے ہر جگہ شرک ہے گناہ ہر جگہ شرک تو پھر آپ بیوی سے مدد کہ بھائی کانہ دے دوں حرام شرک بلکہ شرک صرف حرام نہیں شرک کافر ہو گئے بھائی پانی پلاو خوب تو نہیں تھے وہ انسان تھے عاقل تھے عربی زمان کو بخوب ہی آتی تھے جب یہ آیا سامنے دن میں دن میں تو پانچ نمازیں ہیں نا واجب اس کے علاوہ مصاب نمازیں بھی ہیں ہر نماز میں سورہ فاتح دو دفعہ پڑھتے ہیں کم اس کب نہیں پڑھتے بھائی مونی بھائی پڑھتے ہیں نا آپ پڑھتے ہیں تو صحابہ کے ذہن میں کبھی نہیں آئے کہ یا رسول اللہ ہم اللہ کے علاوہ ہم سے مدد نہیں مانگتے ہیں یا اس کا حکم کیا تو وہ بتاتے تھے کہ بھئی اگر ظاہری سبب ہے تو مانگ سکتے ہیں اگر غیبی سبب ہے تو نہیں مانگ سکتے ہیں اگر کوئی مر گیا تو نہیں یہ ہتھ کہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے کوئی روایت ہی نہیں ہے اس آیت کے متعلق کسی اور آیت میں کسی جگہ بھی نہیں ہے اگر مدد والا سامنے نہیں تو آپ مدد نہیں مانگ سکتے ہیں آہ کر بولے بسم اللہ اچھا اس کے اندر دیکھیں یہاں کا نام بودھو ہے یہاں کا نسائیم کے اندر میرا حرکت یہ مطلب صنیت ہے کہ خاص تیری عبادت کرتے ہیں وہ خاص تیجی سے مدد مانتے ہیں وہ تو آپ کا میں نے لیکتا سنا بھی ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ حاقت کا حامل ہے تو جب اللہ تعالیٰ کو ہم ڈائریک پکار سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ سے مدد لینے کو منع بھی نہیں کیا یہ الگ بات ہے نا پھر دیکھیں ایک بات ہے شرک کی اگر کریں تو شرک ہے یہ شرک تو نہیں ہوا پھر آپ کہتے ہیں ضرورت کی ہے نا بہت ساری چیز ہیں اس سے شرک نہیں بنتا دیکھیں یہ مثلا ایک بے فائدہ کام بن جاتا آپ کے کہنے سے چلیں اللہ سب سے بڑا دینے والا ہے تو اللہ سے مانگو تو کسی اور سے کیوں مانگتے ہو مجھے اس کا جواب دوں گا لیکن اگر ہم کہہ دیں کہ چلے بات آپ کی صحیح ہے لیکن اس سے شرک ثابت نہیں ہوتا دنیا میں انسان اگر کوئی بے فائدہ کام کرتا ہے ن میں بے فائدہ کام بہت کرتا ہوں ابھی مثلا صبح اٹھا صبح آئینے کی طرف بالوں کو کنگی لگا دی اس کے بعد جا کے میں شاور میں گیا فرض کریں میں غسل کیا نا یہ تو فضول کام ہے میں نے کیوں کنگی لگا دی پہلے بھائی اگر شاور ہی لے غسل کرنا ہے پانی سر پہلے میں نے پہلے کنگی کیوں لگائی بھائی وہ بات میں آکے کنگی لگاتے ہیں تو میں نے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مشرک ہو گیا کافر ہو گیا ہم اگر آپ کی بات کو مان بھی لے نا میں کہہ دیں کہ چلے مجھے نہیں آت یہ فضول کام ہے غیر اللہ سے طلب کرنا لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ شرک ہے استغاثہ شرک ہے وہ جو کہتے ہیں یہ کفر ہے یہ شرک ہے بھائی دلیل لے کہا کیوں کفر ہے ایسے بلا وجہ کفر آپ ایک حدیث لے کہا ہے ایک روایت لے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ مرنے کے بعد مدد نہیں مانگ سکتا زندگی میں مدد مانگ سکتا ہے اس کے مرنے کے بعد مدد نہیں ہے کوئی کچھ لے کہا ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس کو کیوں شرک کہتے ہیں صحابی کا کوئی چلے پیغمبر کسی صحابی کا کسی تابعی کا قول لے کہا ہے کوئی کہا دیا ہو کہ بھائی اگر مدد مانگ گے آپ شرک ہو گئے یہ سب افکار کس کے ہیں ابنی تیمیہ ابنی تیمیہ ابنی تیمیہ آٹوی صدی میں آئے ہیں بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سات سو پچاس سال بعد آئے ہیں سات سو پچاس اس نے اس کو شرک قرار دیا ہے اس نے شرک قرار دیا ہے دیوبندی اس سے سیکھے ہیں دیوبندی ابنی تیمیہ کے افکار کے حامل ہیں تو میرے محترم بھائی جیسے اسلام د دلیل مانگتا ہے کہ ایک شخص مسلمان ہے اس کی دلیل ہونی چاہیے چاہدت ہے ان پڑھتا ہے ایمان ہے تو مسلمان ہے اسی طرح اسی طرح کافر کی بھی ایسے ہی کافر نہیں بنتا کوئی چیز ایسے بلا وجہ کفر اس کی دلیل ہونی چاہیے شرک ہونے کی میں دیکھو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نہیں مانتا میں ان کو اللہ کا مخلوق اللہ کا محتاج اللہ کا عبد مانتا ہوں وہ بالکل ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہے جتنا بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظ اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کو کرامہ دیا اب میں ان سے مدد مانگتا ہوں یہ کیوں شرک ہے بھائی میں اپنے باپ سے مانگ سکتا ہوں شرک نہیں ہے ماں سے کافر سے میں کافر سے مدد مانگ سکتا ہوں یہ شرک نہیں ہے اگر پیغمبر سے مانگ سکتا ہوں شرک ہو گیا دلیل دلیل دے تو ہم روک جاتے ہیں ابھی شرک سے ہمیں نفرت ہے ہم کوئی زد توڑی ہے ہم جرنم نہیں جانا چاہتے دلیل دے دو شرکوں نے دیکھیں مدد مانگنا عبادت میں شامل ہے عام طور پر تو آپس میں ایک دوسر مدد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ مائدہ کے آیت نمبر دو تو اس کی تو چلے ترغیب ہے لیکن جو لوگ دنیا میں مطرین تصرف سکتے تو ان سے جس طرح دیکھیں کیونکہ دیکھیں یہاں پہ مدد بھی مانگتے ہیں لیکن ہم جیسے عبادت کریں اللہ کی اور اس کے بعد ہاتھ پھیلائیں ہم اللہ کے رسول کے آگے یا مولا علی کے آگے یا کسی اور کے آگے تو یہ تو زیادہ بعید نظر آتا ہے بجائے اس کے کیوں عبادت جس کی ہو لیے تو دعا تو اسی سے طلب کرنا سمجھ بھی آتا ہے یہاں پہ کرینا بھی ہے یا کا نا وضوع یا کا نا فائمنا پیش ہے کہ یہ خاص نہیں ہے یا کا کوئی آپ خاص نہ لیں کہ ہم خاص تھیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد مانتے ہیں لیکن یہاں سے ایک بات تو لازم سمجھ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے ساتھ مطلب دعا کے لیے جو ہے اپنے آپ کو کبارنے کے ٹھیک ہے تو پھر یہ بھی آپ کی جو سوال ہے نا اس کو یہ شرک نہیں بنتا یعنی اگر کوئی شخص پیغمبر سے دیکھ آپ زیادہ زیادہ صرف آپ جواب بھی نہ دیں سوال کا نام کہیں چلے میں نہیں آتا بات مان لی آپ کے یہ زیادہ زیادہ یہ فضول ہے فضول کام ہے ٹھیک ہے نا جب اللہ ہے تو آپ نے دوسرے سے کیوں مانگی آپ زندگی میں بہت ہوتا ہے نا اللہ ہے اللہ ہے تو آپ ظاہری اسباب سے کیوں طلب کیے بیوی سے کیوں کھاک پانی دے تو اللہ سے طلب ہو ٹھیک ہے نا دے تو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں زاہری اسباب ہے ٹھیک ہے اسباب منحصر نہیں ہے اسباب منحصر نہیں ظاہر میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ذلك الکتاب العربی فیہ ہدھا للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں ملائکہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں انبیاء پر ہم پتا ہے کہ انبیاء علیہم صلات و سمجھ زندہ ہیں انبیاء علیہم صلات و سمجھ کے موجزات ہیں کوئی ایسی حدیث کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم زندگی میں موجزات کر سکتے تھے دیکھیں عیسی علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم میں زمین آسمان کا فرق ہے عیسی علیہ السلام مردہ کو زندہ کرتے تھے ٹچ کرتے تھے مردہ زندہ ہو جاتا تھا وَأُخْلِقُ لَكُمْ مِنَتْتِينَكَ اَتِلْطَيْرِ فَأُن فِي خُفِيهُ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِثْنِ اللَّهِ وَأُبْرِهُ الْأَكْمَهُ وَالْأَبْرَسَ وَأُحِيَ الْمَوْتَى بِإِثْنِ اللَّهِ میں اپاہج کو اور جو فالج ہے جس کا پیر نہیں ہے اندہ ہے اس کو میں شفاہ دے دیتا ہوں کہ حضرت عیسی علیہ السلام بِإِثْنِ اللَّهِ کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سب موجزات تھے اگر وہ دنیا سے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کب نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے ہمیں دکھا دو ہم مان جائیں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد ان سے بعض اختیارات چینی گئی ہیں ان کے شان میں کمی آئی ہے ان کے موجزات اب نہیں ہیں ان کے پاس دکھا دو ہمیں اگر نہیں ہے تو یہ ان کے پاس ہیں یہ پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میرے عزیز مذہب اہل بیت تاہرین علیہ السلام میں ہمارے پاس دیکھیں آپ لوگوں کے پاس زیارات کے احادیث بہت کم ہیں اوصل کے احادیث بہت کم ہیں ہمارے پاس احادیث بہت زیادہ ہیں اہل بیت علیہ السلام جو قرآن کے عدل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بات اتباع کرو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام اور جو ان کے اتباع کرے گا کبھی گمراہ نہ ہوگا اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں بہت زیادہ ہیں کہ تم جب مثلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت پیچھلے جاؤ تو ان سے اپنے احوائج طلب کرو اپنے امام وقت سے یا کسی بھی امام سے اس سے استغاثہ کرو تو حاجت طلب کرو مدد طلب کرو اب صرف اس میں جو اشکال آ جاتا ہے صرف اس میں وہی ہے کہ وہ سامنے نہیں مثلا میں قبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتا ہوں تو وہ تو نہیں ہے تو بھائی جب آپ نماز پڑھتے ہو دن میں تمہارے پاس یہ احادیث نہیں ہے تم مدد طلب کرو کوئی بات نہیں ہے یہ احادیث نہیں ہے لیکن تم یہ تو احادیث تو ہے نماز پڑھتے ہو تہیات پڑھتے ہو اس میں اسلام علیہ السلام پر خطاب تجھ پر سلام اے نبی اے نبی اے جو ہے منعادہ ہے ہر تنبی ہے نبی اس منعادہ کا بدل ہے یعنی تعقید کے ساتھ اے نبی تجھ پر سلامتی ہو میری جانب سے اللہ تعالیٰ کا رحمت تو ہے تجھ پر تو حرض یہ ہے کہ اور میں آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ میں کچھ حدیث آپ کو دکھاؤں اللہ آپ کا بلا کرے دیکھیں اگر اس تغاثہ کے حوالے سے جیسے آپ ماشاءاللہ ہماری خطبہ آدھی جو ہیں سائے خطبہ ہے اس میں سے بہت اچھی آپ کے نولیج ہے ماشاءاللہ آپ ساری چیزیں دکھا رہے ہیں ہم اسے سمجھتے جائیں کیونکہ میں اگر اہل حدیث اپنے آپ کو مانا بھی تھا تو اس لیے نہیں کہ ہم کوئی منتقب اہل حدیث تھے کہ یا جو اچھی اچھی ہوں گی وہ لیں گے اور جو اس طرح گیاں گی کہ جیسے صحابہ جو بارند تھا وہ ساری چیزیں تو میرے سمجھنا ہے لیکن جیسے اب یہ اس تغاثے کے حوالے سے آپ نے کہا توصل کے حوالے سے آپ کے اچھیر تعداد میں حدیث ہیں ہمارے پاس تو اگر کوئی کچھ کم بھی ہیں آپ کے نولیج میں کوئی ایک اہل حدیث تو آپ مجھے اس حوالے سے بتائیں کیونکہ دیکھیں اب جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں نے کہا دے تم بلکل تو میرا یقین عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ موجات کرتے تھے ساری لیکن اب جبکہ وہ دنیا میں نہیں ہے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا ہے اگر میں اس وقت کوئی بلائنڈ بندہ لے آؤں اور کہوں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ نے آپ کو موجات دیا تھا آپ اس کو دینہ کرتے ہیں یہ بندہ اندھائی یا کوئی کوڑی ہے میں لے آؤں گے یا کوئی مردہ میں بلوں اس کو تو وہ کرتے تھے لیکن اب تو چونکہ وہ دنیا میں نہیں تصویر کرتے تو وہ کیسے ان کے لئے پاسیل کیسے پاسیل ہے بھائی مشہد چلے جاؤ مشہد چلے جاؤ امام رضا علیہ السلام کے روزے پر اللہ جانتا ہے شبعہ اربعین کو شبعہ آشور کو اوہ سبحان اللہ اوہ سبحان اللہ اوہ سبحان اللہ جو ان کو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کی کینسر ہے اب آپ مرنے کی تیاری کریں اللہ جانتا ہے اتنے لوگ ہوتے ہیں جو ویلچیر پہ آتا ہیں پیروں نے شکم مادر سنگنوں نے ایک دن بھی قدم پہ نہیں چلا ہوتا چلنے لگتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے وفات کے بعد آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ابھی اگر کوئی طلب کرے نا عیسیٰ تو خیر وہ نبی ہیں لیکن عیسیٰ سے جو بڑے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت تاہرین علیہ السلام یہ تو ہم نے اتنے لوگوں نے ہم نے اپنے انکوں سے دیکھے ہیں اتنے لوگوں نے ہمیں بتائیں اللہ جانتا ہے میں یہ تین شعبان کو امام حضرت عباس علیہ السلام کو جو ہمیں ولادت امام حسین علیہ السلام میں اس دن فرانے زمانے میں عربی زبان میں فارسی زبان میں پروگرام رکھتا تھا وہ لوگ جنہوں نے اپنے انکوں سے موجی سے دیکھے ہیں وہ کال کرتے تھے اتنا رش ہوتا تھا ہمارے پاس اس زمانے میں جو کال ہوتے تھے یہ وٹس اپ بغیرہ نہیں تھا سب لوگ پیسے دے کے کال کرتے تھے عراق سے ایران سے اور بہت مہنگا کال ہوتا تھا امریکہ سے لوگ دو دو گھنٹے انتظار کرتے تھے مثلا بیس آدمی تیس آدمی لائن ہے ہمارے پاس تیس چالیس لائن تھے سب بڑے ہوئے ہوتے تھے اور کیسے کیسے موجزات لوگ سناتے تھے اللہ جانتا ہے کہ لوگ رو رو کے بتاتے تھے ہم آسپٹل میں تھے تہران میں ڈاکٹر نے کہا بھئی آپ کا کینسر کا علاج نہیں ہو سکتا آپ مرنے کی تیاری ہم چلے گئے امام رضا علیہ السلام کے روزے میں اور کتنے دنیا سے دور دور سے جاتے ہیں لوگ ادھر امریکہ میں رہے کہ اللہ جانتا ہے امام رضا علیہ السلام کو پکارتے ہیں یہ تو ہم نے انکوں سے دیکھا ہم نے زندگی میں بارہا دیکھا ہم نے اللہ کو پکارا ہے اللہ کبھی دعا کس طرح دعوت کرتا کبھی نہیں کرتا اسی طرح اہل بیت تحرین علیہ السلام وگر ہماری مسلحت میں ہو کبھی اس طرح موجزات دیکھا ہے ہر شیعہ گر میں جائیں اس کے کہانیاں ہیں ہر شیعہ گرانے میں آپ جائیں ان سے پوچھیں ان کے کہانیاں ہیں یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے یہ ان کے اہل بیت تحرین علیہ السلام کے یہ کہ میں یہ لوگوں نے بنا دیا یہ بتواتورہ یہ حق ہے اچھا میں آپ کو روایات دکھا دیتا ہوں یہ کتاب ہے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار ابن عبی شیعہ کوفی کی جز نمبر چھے چاب دارالتاج یہ ملائزہ فرمائی ہے یہ کتاب ہے ملائزہ فرمائی ہے اس میں یہ کون سا صفحہ ہے بھئی صفحہ نمبر ہے ایک سو تین حدیث نمبر انتیس آدار آٹھ سو انیس ابان ابن صالح کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اگر آپ سفر میں تنہا جا رہے ہیں یا کسی کے ساتھ ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور آپ کی جو سواری ہے مثلا خچر ہے آپ کے پاس یا گوڑا ہے وہ باغ جاتا ہے یا اونٹ ہے آدمی خچر کو تو نہیں پکڑ سکتا وہ تو بہت تیز چلتا ہے اگر ایک دفعہ باغ جائے اس کو پکڑنا عام آدمی کے لئے ناممکن ہوتا ہے وہ مسافر کے لئے بہت مصیبت ہے پھر وہ مر جاتا ہے پھر سہرہ میں آپ کی اگر سواری چلی گئے نا کانا وانا پانی وانی تو آپ مر جائیں گے وہ سارا پانی وغیرے تو سواری کے پشت پہ ہوتا ہے بھارہ اگر یہ ہو جائے تو آپ کیا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اینون عباد اللہ فینہو سیعان آپ کہہ دو اے اللہ کے بندوں میری اعانت کرو میری استعانت کرو استغاثہ کرو پھر اس کی مدد ہو جائے گی یہ حدیث جو ہے آپ کے بہت بڑے بڑے علماء نے اس حدیث کی تصیح کیا ملاحظہ فرمائے یہ المعجم الكبیر للتبرانی ہے سلیمان ابن احمد التبرانی اس نے بھی اس حدیث کی روایت کیا یہ جلد نمبر کونس ہے جلد نمبر دس مکتبت ابن تیمیہ اس میں عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا سنت کے ساتھ اگر آپ کا سواری باغ جائے سہرہ میں تو آپ بکاریں کہ اے اللہ کے بندوں میری اعانت کرو فَإِنَّ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ حَاظِرًا سَيَحْبِسُ عَلَيْكُمْ اللہ کے ایسے ہیں غیبی بندے جو آپ کو نظر نہیں آتے وہ آپ کے اس کو پکڑ لے کے روک دیں گے اچھا یہاں پر المعجم الكبیر جس سابع عشر میں خود تبرانی صاحب کہتے ہیں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ دوسری تیسری سنت کے ساتھ اتبائی بن غزوان سے ہم نے یہ کیا ہے ہم نے یہ کیا ہے یہ انجام دی ہے اور یہ واقع ہوا ہے یہ کہو ہے فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ اَغْيْثُونِي اَغْيْثُونِي فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَاہُمْ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو غیبی بندے ہیں آپ ان کو نہیں دیکھتے ان کو استغاثہ کرو ان کو پکارو وہ آپ کی مدد کریں گے اللہ آپ کے علاوہ کرے مصنع دی بیعلا میں ہے مصنع دی بزار میں ہے اللہ آپ کا بلا کرے اور آپ کے نووی صاحب اپنے کئی کتب میں ذکر کرتا ہے کہ ہم نے اس کو بارہات تجربہ کیا اور اس نے خود تجربہ کیا یہ واقعی نہ ایسا ہی ہے ایسا ہوتا ہے میرے بھائی تو باطنی سبب سے غیبی سبب سے اگر پکارے یہ کفر نہیں ہے یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے اچھا اہلِ بھائیت علیہ مصلاة و السلام کے احادیث میں آپ کے خدمت میں عرض کریں کہ آپ مانتے ہیں کہ مردے ہماری آواز سنتے ہیں نہیں مانتے بھائی بغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب انہوں نے کفار کو ڈالا تھا علیبِ بدر میں تو صحابہ نے ان سے بغمبر نے بات کیا تھا کفار سے نام لے لے کر تو صحابہ نے کہا تھا کہ آپ ان کو کیسے پکارتے ہیں تو فرماتا کہ آپ سے یہ بہتر سنتے ہیں اب علیہ تو عرض یہ ہے کہ میں اہل بیت علیہ وسلم کے کچھ احادیث آپ کو دیکھا ہوں اہل بیت علیہم الصلاة والسلام یہ کتاب کشف المحجہ لثمرت المہجہ علیف السید ابن طاوس رحمت اللہ علیہ آپ قم باستان کتاب یہ ملاحظہ فرمائی یہ محمد بن عقوب رحمه اللہ سے روایت کرتے ہیں ان کے کتاب الرسائل میں کتبتو الى اب الحسن علیہ السلام میں نے اپنے کتاب میں حضرت امام موسی قازم باب الحواج علیہ السلام کو خط لکا انا الرجل یحب یجیب ان یفدی الى امام ہی ما یجیب ان یفدی به الى رب امام علیہ السلام کو خط لکا اس میں لکھاتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ امام اپنے امام سے بھی اسی طرح مناجات کرے اس کو اپنے اسرار بتائے اپنے حاجت بتائے جس طرح اللہ کو اپنے حاجت بتاتا ہے امام علیہ السلام نے میرے خط میں جواب لکا امام علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ اگر تجھے کوئی حاجت ہے تو اپنا ہونٹ ہلا دو یہاں بھی ہوں اپنا ہونٹ ہلا دو بات کرو جواب تجھے آ جائے گا انشاءاللہ تبارک وطہ یہ کتاب کامل الزیارات ابن قولویہ رحمت اللہ علیہ چاپ نشو الفقاہ فی قوم المقدسہ اس میں صفحہ نمبر ہے دو سو باون حدیث نمبر سات سو حدیث نمبر سات سو چہتر حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام سے حدیث ہے امام حسین علیہ الصلاة والسلام کی زیارت کے آداب میں کہ ادھر جائیں تو امام حسین علیہ الصلاة والسلام کی زیارت میں غم کی آلت میں اور دل شکستگی کے آلت میں زیارت کریں اور پیاسے زبان کے ساتھ زیارت کریں اور بوکے پیٹ کے ساتھ زیارت کریں اور فرمایا کہ وصلہ الحوائج اور امام حسین علیہ الصلاة والسلام سے اپنے حاجتیں مانگ لو یہ کتاب ہے الفروع من الكافی للکلینی رحمت اللہ علیہ چاہب دار الكتب الاسلامیہ جل نمبر ہے یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر پانچ سو ستاسی میں امام عزت امام عبداللہ الصادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو صلح الحوائج ونصرف انہو امام حسین علیہ السلام سے اپنے حاجات طلب کرو اور کرو اپنے وطن کو واپس چلے جاؤ علیہ وسلم فرمائی یہ کتاب ہے پہلی نمبر جلد میں یہاں پہ صفحہ نمبر ہے پانچ سو آٹھ راوی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ اذا کاند لکا حاجت فلا تستحی ولا تحتشم وطلبہ فانکت ترا ما تحبو انشاءاللہ تعالی جبکہ کبھی تیری حاجت ہو تیری ضرورت ہو تو طلب کرو اور حیاء نہ کرو اور انشاءاللہ تبارک وطعالہ تجھے ہم دیں گے جو تجھے ضرورت ہوتی ہے ہم عطا کریں گے اس کے علاوہ بھی بہت سارے روایات ہیں میں بھی اسی مقدار پہ اکتفا کرتا ہوں جیسے آپ نے سب سے پہلے تو یہ بات کی کہ آپ جائیں اور لوگوں کو شفاہ بھی ملتی ہے مطلب شفاہ بھی ملتی ہے اور بھی بہت سارے لوگوں پہ کام ہوا لیکن دیکھیں یہ تو ویسے تو میں آپ اس کو برا نہیں مانیے گا اگر مثال کے طور پر میں کہوں میں آہمہ اہل بیعت اللہ السلام کو سب کو مانتا ہوں ہمارے سردار ہمارے سروں کا تاکتا ہے لیکن بات یہ کہ جیسے یہ پروسی ملتی ہمارا ہندو ہیں وہاں پہ وہ بھی اپنی حاجات لے کے جاتے ہیں مندروں پہ اپنے اور اس طرح ان کا بھی ایسے عقیدہ ہے ان کی عادتیں پوری بھی ان کا عقیدہ یہ نہیں وہ ان کو خدا مانتے ہیں وہ اپنے بتوں کو خدا مانتے ہیں اور وہ جھوٹے خدا ہیں ٹیک ہے نا ان کا مذہبی باطل ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا عبد مان کر اللہ کا بندہ مان کر جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے عیسیٰ ابھی ربی ہمارے سامنے ہوتے ہیں یا نبی ہمارے سامنے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم مانگتے ہیں یا نبی اللہ صدقہ دے دو مجھے اپنی کرم سے مجھے کچھ نواز ہو وہ کچھ دے دیتے ہیں یہ شرک نہیں تھا یہ کوئی نہیں کہتا ہے شرک اب مرنے کے بعد یہ کیوں شرک ہے یہ کوئی دلیل لے کیا ہے دیکھیں شرک ہر جگہ شرک ہے میرے بھائی شرک ہر جگہ شرک ہے غیر اللہ کی عبادت ہر جگہ آپ زمین پہ عبادت کریں غیر اللہ کی آسمان پہ کریں نبی کی کریں غیر نبی کی کریں وہ فرق نہیں پڑتا زندہ مردہ آپ نبی کے دیکھیں نبی زندہ ہے نا اس کی عبادت کریں یہ کافر ہے بھائی نبی جب زندہ تے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ وہ نمازیں پڑھو سجدہ کرو اسی وقت آپ کافر جو بھی کریں کافر اس سے فرق نہیں پڑتا سامنے پیچھے ہے وہ اس سے فرق نہیں پڑتا وہ شرک شرک ہے اگر کسی سے طلب کرنا کوئی حدیث ہمیں دکھائیں قرآن کی کوئی آیت دکھائیں کہ اگر آپ نے طلب کی تو آپ کافر ہو جائیں گے جو آپ نے یہ بھی بات ذکرتی کہ اللہ کی تو بندوں سے جیسے آپ سہرہ میں جا رہے ہیں کہ آپ سے بان جاتا ہے تو آپ اللہ کے بندوں سے غیر مدد مانیں اچھا اب آپ مجھے میرے قلب میں یہ سننی کتاب ہے جو سے آپ نے حوالہ دیا بلکل بلکل کہیے سب غیر شیعہ کتابیں تھیں اچھا اس کو بھی آپ دیکھیں تو اس کے اندر دیکھیں ترغیب آپ کو یہ نہیں دی جاری کہ آپ جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سو مدد کے لئے پکا رہے ہیں یا اہلِ رضا بلکہ ترغیب یہی ہے ظاہری ازبار پہ ہے کہ وہ دنیا میں ہمارے ایسے بندے جو تصرف رکھتے ہیں جو آپ کی مدد کریں تو یہ بھی کچھ ظاہری ازبار ہونے سے سمجھ میں آتی ہے ظاہری کھا ہے ظاہری جب وہ نظر ہی نہیں آرہا تو کان ظاہری ہے جب ظاہری نظر ہی نہیں آرہا تو کان سے ظاہر ہے اللہ سے مانگتے ہیں نا پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تو زیادہ پاورفل ہے جو بندے نظر نہیں آتے ملائکہ وغیرہ نظر نہیں آتے ہیں اللہ ان سے تو زیادہ پاورفل ہے ان سے کیوں اللہ سے مدد مانگو نا کوئی تو کہہ تو نہیں سکتا کہ اللہ سے مانگنا یہ ہم پہ حرام ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر ہوتے ہیں ہم اللہ سے بھی مانگتے ہیں وہ نہیں کہتا کہ نہ مانگو لیکن اگر ان سے کہہ دو تو ان کا کام یہی ہے ان کو اللہ نے اسی ڈیوٹی پہ لگایا اگر کوئی میرا بندہ سہرہ میں بٹک جائے وہ بیچارہ مر جائے گا تو اس کو اس کا گدہ یا جو خچر ہے اس کو واپس لے کیا ہو اس کو روک دو اس کے لیے اس سے ہم طلب کرتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کہتے ہیں یہ ظاہری ہے ظاہری واری کوئی نہیں حدیث میں یہی ہے اللہ کے بندے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے ہیں آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ ان کی تو ڈیوٹی لگائی ہے چلیں اللہ ہی بتا رہا ہے کہ ان کی ڈیوٹی ہم نے لگائی ہے تو ہم مانتے ہیں یہ تو ہماری اس میں ہو گیا لیکن قرآن سے دکھا دیتوں دیکھیں دیکھیں جب اللہ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحل قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز لحریص علیکم عزیز علیہم عنیت تم حریص علیکم و بالمؤمنین الرعوف الرحیم ایک منت میں وہ دکھا دوں آپ کو پوری آیت تاکہ کہ نبی آیا ہے آپ ہی میں سے ہے یا قرآن مجید آپ کہتے ہیں نا ملائکہ سے مانگ سمتے ہیں چلیں ان کی ڈیوٹی ہے تو اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سیئی ڈیوٹی دیا کہ قرآن مجید عوض باللہ من الشیطان الرجیم لقد جاءکم رسول من انفسکم آپ ہی میں سے آپ کے پاس رسول آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز علیہم عنیت تم آپ کسی سختی میں پڑھتے ہیں اس کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے پیغمبر یہ آیت منسوخ نہیں ہے اس زمانے میں کوئی دکھا ہے نا کوئی کہہ دے یا منسوخ ہے یہ آیت منسوخ نہیں ہے اس وقت بھی یہی تا اب بھی یہی ہے عزیز علیہم عنیت تم آپ جب سختیوں میں پڑھتے ہو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہت دشوار ہوتا ہے حریص علیکم وہ آپ کی ہدایت کے لئے آپ کی بلائی کے لئے بہت ہی حریص ہیں بہت ہی ان کو بہت ہی وہ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں بالمؤمنین رعوف الرحیم مؤمنین کے ساتھ وہ رعفت بھی رکھتے ہیں اور بہت ہی مہربان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں میں نے نہیں دیکھا کسی اور کو بھی رعوف الرحیم کہا ہوں اپنے علاوہ صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ٹھیک ہے نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں سلام کر سکتے ہیں ان کو ٹھیک ہے نا سلام کرتے ہیں دن میں پانچ دفع بلکہ زیادہ ہوسے وہ شرک نہیں ہے لیکن اگر ان سے مدد مانگے تو مدد کیوں نہیں مانگ ستے ہیں ان کے پاس یہ مقامات بھی ہیں جو وہ فرشتے ہیں نا سہرہ میں گدہ پکڑنے کے لیے ان کا کیا مجال ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے ان کا مقائسہ کرنا اگر ان پر وہ گدے پکڑنے والے فرشتوں سے مدد طلب کر سکتے ہیں تو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں پکڑ سکتے ہیں بالخصوص جب اہل بیت علیہ وسلم کا فرمان ہے نصوص ہیں کتنے زیارات ہیں ہمارے پاس جب اہمہ تحرین علیہ وسلم کے زیارت کے چلے جاؤ تو ان سے اپنے حاجت طلب کرو امیر المؤمنین علیہ وسلم کی زیارت میں ہے اہمہ اتھار علیہ وسلم مقرر ہے یہ بات کیوں نہیں ٹھیک ہے میں نہیں دیکھتا لیکن بہت ساری چیزیں میں دنیا میں نہیں دیکھتا میں تو دنیا ظاہر کو دیکھتا ہوں غیب کے عالم تو بہت وسیع ہے غیب کی دنیا تو اللہ ہم دنیا کے کونے میں اندے ہیں غیب تو بہت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مقامات عالم دنیا میں اللہ کے سامنے وہ تو سب حق ہے ٹھیک ہے نا اور پھر پھر بریلوی آپ کے دیو بنجز رات ہیں اسے آپ سوال کریں جب آپ تو حید وغیرہ کے لئے کہتے ہیں اللہ کو آپ نوگو نے بنایا اللہ تعالیٰ اوپر نیچے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو پیر جہنم میں ڈال دیتا ہے سب سے بڑا شرک تو یہی ہے یہ چیزیں تو کلیئے ہیں میں بھی پہلے ہی سمجھتا رہا ہے یہ تو یہ اس کا کیا کرو گئے یہ تو یہ تو بالکل مخلوق کے صفات ہیں وہ تو رب ہی نہیں ہو سکتا ہے اس کا خالق کون ہے وہ تو محتاج ہے وہ تو محتاج ہے مکان کا زمان کا وہ تو خود محتاج ہے بہت ساری چیزوں کا یہ جو حشیوں کا یا اس بات پر اس بات پر کس میں شرک کوئی دلیل ہی نہیں شرک کی خود بدترین شرک میں مقتلہ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ مہار بار قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے کہ یہ جو تم اس کو یہ کفار جو بتوں کو کہتے تھے نہیں کہ ہمارے رب ہیں یہ اللہ سے بہت یہ جو ہے یہ مخلوق ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے تم وہی مخلوق کو تم نے اپنے ذہن میں ایک مخلوق بنا دیا اور اس کو رب مانتے ہو بہرحال اللہ کو جزائے خیر دے شکریہ زندہ رہا مرمان